اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہوں میں جس کا نام ہے لو سامو اے در میرے علتکو اے بولے جے پرانے رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے سے بندہ ٹکرائے گا بندے سے بندہ ٹکرائے گا اور سارے پریشان پھریں گے ہاں ٹھیک ہے اور پھر یا تو نہ بے آدم سارے آدم کے پاس جاؤ گے بات صحیح اور آدم سے کہیں گے انتا بھونا تسی ساڑے ابو تسی ساڑے ابو اشواء لنا الہ ربک اپنے رب نل ساڑی گل کرو ٹھیک ہو گا جی انچا بھولو انچی اپنے رب نل ساڑی گل کرو پورا مجمع بولے اپنے رب نل ساڑی گل کرو ٹھیک ہے سمریا یہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے صحیح کہیں گے بہاری میں ہے کہ نہیں مسلم میں ہے کہ نہیں جی دی دی کہ سارے کہیں گے کس کے پاس جا کر بولو مو سے آدم و نل ساڑی اور یار میں کوئی گل کرنا چاہتا بولو کس کے پاس جائیں گے آدم و نل ساڑی پھر بولو آدم و نل ساڑی تبابے کدھر ہے مفتی صاحب ادھر کہیں گے آپ نام کیا ہے آپ میرا نام ہے اللہ اللہ کو آذر ناظر جان کر بتائیں جب یہ آدم کے پاس لوگ جائیں گے قیامت کے دن ادھر اللہ ہوگا کہ نہیں ارے کہنا کیا چاہتے ہو اے سپیکر جو بولو ہوگا تھاڑ لاؤنا ہوگا بڑی ڈڈڈی شاید ہے مولوی جناب ڈیم مونی جیسران لڑتا جیسران لڑتا جیسران لڑتا جیسران لڑتا جانتے جائیں اے ادھر ہی ہوئے گا اشر کے میدان میں شاہ جی شاہ جی تسیہ آمدے ہونا پھر آمد بھی خاص ہو جائیں دیجئے اللہ ادھر ہوئے گا تو اللہ والے پاس سے جاؤنا اے ویچو نکل دا جینہ دے جب اللہ ہے اے مجبورے یہ کچھ کاری نہیں سکتے یہ بجابروں کی نہیں سکتے کسی کو کچھ دیائی نہیں سکتے تو بغاری کی عدیث ہے کہ تم سارے بریلوی سنی شیعہ وابی اہل حدیث سن دے ہو سن دے ہو بریلوی بھی مل کر بولو کون بریلوی بھی وابی بھی کون اہل حدیث بھی شیعہ بھی اے سارے ادھر کوئی نہیں کہے گا میں بریلوی ہوں مفتی صاحب کہے گا کوئی میں وابی ہوں کہے گا میں شیعہوں کہے گا انہ سارے انہوں پیوی اونیا اپنیا 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 سارے نس کے جائیں گے آدم سے کہیں گے اچھ والا نا اچھ والا نا جام مولوی آپ کو پٹی پڑھاتا ہے یہ خوشک ملان اے نمازی تصوفی تاجی بھائی دیکھو میرے حال تو وہاں پٹیاں پڑھایا جاتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے اور وہاں یہ خود اللہ لے پاسے مو نہیں کرنگے جائل آدمی کی باتوں کو آپ اس طرح ہی سمجھے یہ چرسی اور پوڈری اور جو نشہی لوگ ہیں نا جو مو میں آتا ہے بولتا ہے انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہی نہیں ہے ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے کتنا پیارا شرک ہے لانت ہے تیرے اسے عقیدے کے اوپر کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے تو آدھر صاحب مولوی جی اکل پوری جی ہونڈی ہے نہیں سمجھائی کتنا پیارا شرک ہے جو سارے مل کے کریں گے دیکھو کس چیز کو کس سے ملایا ہے انہوں نے یہ یہاں نبی کے پاس جانے کو شرک کہتے ہیں اور وہاں سارے مل کر یہ شرک اللہ کے سامنے کریں گے اکلوں پہ ان کے پردے پڑے میں دیکھیں ہر چیز سے یہی ارزال ڈکلتا ہے کہ انہوں نے آپ کو جھوٹا دین بتایا ہے اچھا یہ شرک کریں گے سارے او یار شرک دے ہو پڑی کھاڑی رکھ رہا ہو اگی چلو اچھا آپ جا کر کہیں گے اجی اشوالنا اشوہ سفارش کرو اتیادن کوئی کاری اچھا بولو کوئی کاری اور وہاں کہیں گے سفارش کرو اپنے رب دی برگاچ سادھی اے بھی نہیں اکن کے سادھے رب نہ لگا لگا کرو اکن کے آپنے رب نہ لگا لگا کرو ایک کولوم نہ دیجے جملے اللہ سے ڈھر جائیں اپنی اصلاح کریں اللہ ہی جانے کرتیان کرے آدم بھی بریلوی تو نہیں ہے بات کرنے والی کریں کہاں بیٹھے ہیں اللہ سے ڈر جائیں اے تھیان کرو آدم پاک بھی بریلوی تو نہیں یا پھر بریلویاں نے آدم طریقہ شہار کی تا ہے ملے عزباللہ تعالیٰ کہہ دراؤ پاہی تو انہوں سے مسئلہ دسنے کی ہے یہ مسرف شیح میں حدیث لکھی رہے گی یہ مسلم میں ہی لکھی رہے گی قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گوائی دے گا یا تیرے خلاف گوائی دے گا جی اور وہ خلاف جو گوائی ہے وہ قرآن میں آگئی ہے وہ صرف قرآن نہیں صاحب قرآن سورہ فرقان آیت نمبر 30 وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اور رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے بھی چھتے ہمیں شفاعت رسول کا بتایا گیا جو برحق ہے کوئی شک نہیں اللہ تعالی ہمیں ان میں کرے جن کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام نے شکایت بھی لگانی ہے جس کی شکایت لگ رہی ہوگی وہ شفاعت کس مو سے کروائے گا ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہیں تیرے مابوب کی امت سے ہیں اور مابوب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے شکایت لگانی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا مابوب تو رو رہے ہیں اس بات کے اوپر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑے اور میں آڈینس میں نیچے بیٹھا ہوا تھا تو رسول اللہ نے کہا عبداللہ ہمارے قریب آؤ میں قریب گیا کہا عبداللہ ہمیں قرآن سناؤ انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوئے آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا اور سورہ نسا کی میں نے تلاوت شروع کی آپ شوق دیکھیں کہ سورہ نسا شروع کی انہوں نے چالیس آیات پڑھ دیں نبی علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیچے قرآن تلاوت کر رہے ہیں اور حضور اس کا لطف اٹھا رہے ہیں اور جب آیت نمبر فورٹی ون پہ پہنچے ہیں فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وہ کیسا دردناک وقت ہوگا قیامت کا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اس امت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے کس لیے کہ بتائے کہ اس نے دعوت کا کام کیا تو اس کے اگینسٹ اس کی امت نے کیسا رسپانس کیا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءِ شَهِيدًا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے ان کے اوپر جن میں آپ کو مبوس کیا گیا بس یہ آیت سننی تھی امت تو کہتی ہے جو کچھ بھی ہیں محبوب کی امت سے ہیں اور محبوب کیا فرما رہے ہیں عبداللہ بس کرو کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے زارو کتار آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف قرآن کی اس آیت کے تحت گواہی دینی پڑے گی حضور اس لیے رو رہے ہیں کہ مجھے گواہی دینی پڑے گی کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا میرے دین کو پسے کچھ ڈال دیا اور امت امیل لگائی بیٹھی ہے حضور نے شفاعت کرنی ہے آپ دیکھیں کتنا فرق ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ زکاة نہیں ادا کرتے اپنے مال کی کان کھول کر سن لو ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی کی گردن پہ اس کی وہ بکری سوار ہو جو بکریوں کا ریورڈ اس نے رکھا ہے اور اس نے اس کی زکاة نہیں دی اور وہ مجھے پکار رہا ہو اگثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا میں نے جو کچھ بتانا تھا دنیا میں تمہیں بتا دیا آپ حیران ہوں گے میٹرک میں جب میں پڑھتا تھا نینٹین نینٹی ٹو میں تو بریلویوں کی ایک جماعت تھی انجمن طلباء اسلام ایٹی آئی ان کا جو بیج ہوتا تھا نا اس پہ لکھا ہوتا تھا اگثنی یا رسول اللہ وہ سیدھا بھی ہوتا تھا گول بھی ہوتا تھا گرین کلر کا اور گولڈن رنگ کا اگثنی یا رسول اللہ کاش اس کے نیچے بخاری اور مسلم کی اس حدیث کا نمبر لکھا ہوتا جس کے اندر یہ جملہ آیا ہے ہم تو اس کو لیتے تھے یا رسول اللہ ہماری مدد کرے لیکن یہ جملہ تو نبی الاسلام نے امت کے لیے ٹوٹ کے طور پر بولاوا ہے کہ تم تو مدد مانگو کہ میں نے تمہارے کام نہیں آنا کیوں اس حدیث میں الفاظ ہے میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پر اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے زکاة نہیں دی جب وہ گائے چالیس کے عدد کو پہنچ ہے یعنی عام گائے کی تو زکاة نہیں ہے اور وہ چیخیں مارتا ہے کہ اگثنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میری مدد کریں میں نے تمہیں دنیا میں اللہ کا پیغام پوچھا دیا تھا میں تمہارے کچھ کام نہیں آنگا پھر نبی علیہ السلام نے اونٹ کا سوار ہونے کا ذکر کیا تو اندازہ کریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک ایک تفصیل کھول کر بیان کر دی ہے کوئی قسم نہیں چھوڑی کھول کھول کر باتیں بیان کر دی ہیں کسی کو وام بھی باقی نہ رہے پھر بھی امت کو خیال نہ آئے تو لگ بات موسیقی